بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چرسی چکن کڑاہی جو کہ بے خط مزے کا بنے گا اور پشاور کی مشہور کڑاہی ہے یہ چلی اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ آئل لے لے رہا ہے جیسے ہی گی گرم ہونے لگ جائے گا اس میں ہم چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم نے سفید سرکے اور نمک کے ساتھ اچھے سے دو لیا ہے دیپ فرائے کرنا ہے یہاں پر چکن کو جیسے ہی تھوڑا سا چکن کا کلر چینج ہونے لگ جائے گا اس میں ون فور تی سپون ہلدی پاورڈر اور ون فور تی سپون ہی نمکہ ڈالیں گے یا نمکہ آپ ہس پہ زائی کا ڈال سکتے ہیں جیسے ہی چکن کا کلر دیکھیں چینج ہونے لگ گیا ہم نے یہاں پر تین بڑے سائز کے ٹاماتر ڈالنے ہیں اور اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے تو پانچ منٹ کے بعد دیکھئے ٹاماتر کے چھلکا الگ ہو چکا ہے ابھی ہم چھلکا کو نکال دیں گے اور جو ایکسٹرا اوئل ہے اسے بھی ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے ریسپی اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا پیارا سا کومنٹ دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر بھی کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں ہم نے ایکسٹرا اوئل کو نکال دیا بس تھوڑا سا اوئل بچایا ہے جس میں ہم اچھے سے کڑاہی کو بون سکیں ٹاماتر کو ہم نے چمچ کی مزے سے میش کیا ہے اور ہائی فلیم پر پکا لینا ہے ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا سبزمش ٹیالا اپنے ٹیس کے حساب سے آپ بھی ڈال لیجئے بس اسے ہائی فلیم پر پکانا ہے تاکہ ٹاماتر کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم نے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکایا تھا ٹاماتر کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے تو بس جی زبردستی کڑا ہی ہماری تیار ہے دیکھیں کتنے کم سپائسز میں یہ بہت زیادہ مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اسے ہم نے گارنش کیا ہے ٹاماتر کے ساتھ ایک بھال اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور صرف کیجئے گا تندوری روڈی یعنان کے ساتھ بھائی ڈیدیگا ب acted بانwiجا موسیقی